آج سے قبل دو دن پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ جو آگ ایک رہشی مکان کو لگی تھی اور یہ تصویریں اس سمیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کیسے یہاں پر دھوان اٹھ رہا ہے تو وہیں بہت سارے لوگ جاہے سماج سیوک ہوں یا پھر ٹرسٹ کے لوگ ہوں یا انجوز کے لوگ ہوں وہ یہاں پر مدد کے لئے پہنچ رہے ہیں تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دولہ مادہ بل فیر ٹرسٹ گوری شنکر کے نیو ترد میں یہاں پر ایک ٹیم پہنچی ہے اور انہوں نے یہاں پر ان پیڑت پریواروں کو ایک لاکھ روپے کی امداد کی طور پر ایک لاکھ روپے پیڑت پریواروں کو دی ہے قبل ایک لاکھ روپے پیڑت پر ایکلا تو کا ایک لاکھ ڑے چندکست ہوگا ایلی پڑت پرًت پر ایکرا wielک کیidersا اس جشکتے ہیں اور ایک لاکھ روپے پندوں میں بہت سکتے ہیں اور اس کے دوسر tenga c signatures موسیقی 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 رمیشور جی کس طرح دیکھتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا یہاں پر اور کیا کہنا چاہیے دیکھو یہ نقصان ہماری کلپنا سے بھی پرے ہیں ایک انسان گھر اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کے لاکھوں سپنے دیکھ کے بچوں کا بھوش دیکھ کے آنے والی جرنیشن کو دیکھ کے گھر بناتا ہے اور یہ جو گھر تھا اس میں دو پریوار رہتے تھے اور ایک ہی سیکنڈ میں وہ سارا کا سارے سپنے ساری جمع پونجی وہ سب ختم ہو گئی ان کا مال مبیشی نشٹ ہو گئے مر گئے جن کے اوپر ہمارے گاؤں کے لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے یہ کوئی بھی ان کے گھر کا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ایمپلائیڈ ہے جہاں روزگار ہے جن کا جو گورمنٹ نوکری کرتا ہے سب مجدوری کرنے والے ہیں پلے داری کرنے والے ہیں یہ اپنی زمینداری کا کام کرنے والے ہیں یہ سبی کے سبی ابھی سڑکوں پہ آ چکے ہیں ان کے پاس صرف وہی بچا ہے جو انہوں نے پہنا ہے ان کے پاس کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ نہیں ہے ایون کی جیسے ہی یہاں پہ آگ لگی گاؤں کے سارے لوگ یہاں پہ پہنچ گئے مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایس ڈی ایم صاحب آگے ایس میسٹیشن آگے لیکن جیسے ہی ماں چندی ویل فیر ٹرسٹ کے کانوں میں یہ خبر آئی اسی وقت ہم نے ایک ٹرسٹ کے ایک میٹنگ بلائی سب سے رائے لی گئے کہ اس میں ہمارا کتنا یوگدان رہے گا اور ہماری طرف سے ایک لاکھ کا صحیح یوگ جو ہے وہ اس فیملی کو دیا گیا ہے میں اور بھی جتنے لوگ ہیں جتنے بھی ٹرسٹ ہیں چاہے وہ بنی کے ہیں چاہے وہ ہمارے جمہو کشمیر کے ہیں کہیں کے بھی ہیں میں ان سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھڑ چڑ کے آگے آئے اور اس مسیوت کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیں کیونکہ یہ جو مسیوت ہے اوپر والا نہ کرے کسی کے اوپر یہ مسیوت پڑے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس سردی کے موسم میں ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے سردی میں ٹھوٹور رہے ہیں یہ کہیں ٹینٹ میں رہ رہے ہیں کسی گھر میں رہ رہے ہیں کوئی آدمی ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے تو ان کا سسٹم چل رہا ہے اس لیے میرا ہاں جوڑ کے سب سے ریکویسٹ ہے سب سے گزارش ہے کہ جیسے مارچ انٹی ویل فیر ٹرسٹ نے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا سہیوگ دیا ہے ایک لاکھ کا ویسے ہی اپنے سے جتنا ہو سکے کوئی کپڑے کوئی اناج کوئی سمان کوئی جو بھی کچھ دینا چاہے اس وقت ان کے لیے وہ چھوٹا سا شوٹا سہیوگ بھی بہت بڑا ہے اور میری ہاں جوڑ کے سب سے ریکویسٹ ہے اور میں چاہوں گا کرشی صاحب جس طرح کے سے آپ یہاں پہ آئے ہیں میں میڈیا سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ سبھی میڈیا اس چیز کو بھی کور کرے کیونکہ یہ بھی ہمارے سماج کا سوسائٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جب ایک انسان دربدر ہو جاتا ہے تو اس کے میڈیا سے ہی اسے امید ہوتی ہے کہ وہ ہماری اس مضیبت کو ہائلائٹ کرے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ ان کے دکھ درد کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ آپ نہیں پہنچاؤ گے تو لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا آپ پہنچاؤ گے تو شاید ہزاروں لاکھوں لوگوں تاکہ ان کا دکھ درد پہنچے گا ان میں سے کچھ لوگ ان کی مدد کے لیے آئیں گے اس لئے میں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان سبھی لوگوں سے ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اور میں ڈھگر کا اس علاقے کا ہونے کے بجا سے میں مارچ انڈی ویل فیر ٹرسٹ کے چیئرمین شریگوری شنکر جی اور جتنے بھی میمبرز ہیں ان سب کا ہاتھ جوڑ کے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں سامنے آئے اور ان کے دکھ میں شامل ہوئے ہیں ایسے ہی میں سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سمیں آئے اور ان کے دکھ میں شامل ہوں شکریہ بہت سر کیا کہنا چاہیں گے اس انسیڈنٹ جس طرح سے یہ سامنے آئے تھا فائر کس سب سے پہلے میں آپ کو آپ کا ویلکم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں کہ آپ اس مصیبت کی گھڑی میں ان جتنے مارچ انڈی ویل فیر ٹرسٹ کی جتنے بھی سیوے کے ان کے ساتھ آپ یہاں پر پہنچے تشریف لائے آپ یہاں ہی نہیں آئے بلکہ بنی بلا کے اندر جب کبھی بھی اس قسم کی کوئی مصیبت آ جاتی ہے آپ پہلے شخص ہوتے ہیں جب وہاں پر جاتے ہیں اور لوگوں کے نوٹس میں یہ بات لاتے ہیں یہ سب سے بڑا آپ کا دائتب ہے اور سب سے بڑا آپ کا یہ اپکار ہے جانتک رہی اس گھر کی مصیبت کی بات میں کہتا ہوں نہ جانے ہماری بنی کے اوپر اوپر والے کی پتہ نہیں یہ کیا کس قسم کی یہ انفارچونیٹ ہے کہ ایک دو مینے کے اندر ہمارے چار پانچ انسیڈنٹ ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی تین چار مکان جو تھے وہ بھی آگ کے حالے ہو گئے اور یہ پریبار بھی آج میرے خیال تیسرا دن ہے تیسرا دن ہے آج تو یہاں پر بھی ایسی مصیبت ان کے سر پر آ پڑی میں تو بڑا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں شکر کرو کہ یہ آگزنیت دن کے سامنے پر لگی اگر رات کو لگتی نہ جانے ان کا کتنا نقصان ہو جاتا ہو سکتا جاننی نقصان بھی ہو جاتا مالی تو ہوا ہی ہے ان کا لیکن بھی پھر بھی اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جی دن کو ایسا واقعہ ہوا جاؤں گاؤں کے سب لوگ کا کٹھے ہو گئے جتنے ان کی ہیلپ ہو سکتی وہ سب نے کی اس کے لیے بھی ان کا تھوڑا بہت ان کا سہارا بن چکا ہے رہی ان کی مدد کی بات دیکھئے انسان جب وہ کہتے ہیں تیرے گھر کو کیا آگ لگی ہے اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کے اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہوگی ہمارے چیئر پرسن گاؤری شنکر جی ہیں ڈاکٹر صاحب جی ہیں کچھ ہمارے چینے چند لوگ ایسے ہیں جب کبھی بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا وہ سب سے پہلے شخص ہوتے ہیں وہاں پر ان کا سہارا بن کے جاتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں یہ سنستہ 2008 سے چلی آ رہی ہے میں تو ابھی ان کے ساتھ میں جڑا ہوں اور مجھے بھی آج ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملا ابھی پہلے ایک ٹرسٹ ہمارا ڈگ ان سے ہے فرنچ چائی ٹیبل ٹرسٹ ہے ان کے ساتھ بھی مجھے آنے کا سبھاگیا ملا ان ٹرسٹ کی طرف سے بھی ان کو 48 زاربے کی جو تھی بھی راشی دی گئی مدد دی گئی ایک لاکھ روپے چیئر پرسن نے اپنی جوانی جہاں پر اناؤنس کیا ہے یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی مدد ہے اور جیسا کہ ان سب نے یہی فرمایا کہ دیکھئے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہم سب کو آگے آنا چاہیے ان کی حلب کرنی چاہیے یہ مصیبت کسی وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے اس بات کا کوئی پتہ نہیں بھگوان کس کے ساتھ کیا کر دے اس لئے ہم سب کو یہی کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ مل جل کر ان کی مدد کرنی چاہیے ان کو جس قسم کی بھی چیز کی جرورت ہے اس وقت ان کو ایک ایک پائی کی جرورت ہے ان کو کپڑی بچائیے ان کو کمبل بچائیے ان کو راشن بچائیے ان کو چاول بچائیے ان کو ہر چیز کی جرورت ہے پیسے بچائیے مکان کے لئے لکڑی بچائیے تو میرا یہ ماننا ہے سب مل کر ہم ان کی مدد کریں گے ٹرسٹ والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قسم کی بھی ہم سے ہو سکے گی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے ان کی پوری مدد کریں گے اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا دائتو بنتا ہے ہم سب کا یہ بڑا فرض ہے ہمارا سب یہ بڑا دھرم ہے ہم سب کو مل کر اس قسم کی مصیبت میں مل کر آگے چلنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے اور یہ ٹرسٹ سب کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تو میں انہی لفظوں سے آپ سے رخصت چاہوں شکشہ جیون کی تیاری نہیں شکشہ ہی جیون ہے یدی آپ بھی اپنے بچوں کا جیون چاہتے ہیں اجول تو وزڈم ٹوشن سینٹر لائے ہے آپ کلک سنہرہ موقع اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر میڈیکل نون میڈیکل کومرس اور آرٹس سبھی سٹریمز کے ایڈمیشنز دی جا رہی ہیں وزڈم ٹوشن سینٹر میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ٹیچرز ملیں گے جو کہ آپ کے بچوں کے ڈاؤٹس کو کریں گے کرسٹل کلیر انگی جانکاری کے لیے انگی جانکاری کے لیے نمبر پر سمپر کریں